شنگر اس کے چلتے جو پیسہ لیا گیا ہے پرشاسن کا لوگوں میں گم اور گصہ ہے لوگ اس کا اعتراض جتا رہے ہیں اور کل رات کو جس طرح سے خبر سامنے آئے کہ ایتھارٹیز نے یہ پیسہ لیا ہے کہ جمعت الویدہ اور شبے قدر پریئرز ہسٹوریکل جامعہ مسجد میں نہیں ہوں گی اور اسی کے ساتھ جس طرح سے یہ بتایا گیا ساکھی جو پولس آفیشلز ہیں اور ساکھی جو پہنچے تھے جامعہ مسجد میں جامعہ مسجد کے پیمیسز میں افتیار کے بعد کل وہ وہاں پر پہنچے تھے انہوں نے اکاف میمبرز جو ان کی ایتھارٹیز ہیں اسے کہا تھا کہ جو ایتھارٹیز ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو پریئرز ہیں وہ نہیں کی جائیں گی اور اسی کے چلتے اب جب کی شبے قدر سے ایک دن پہلے جامعہ مسجد بند کرنے کا جو یہ اعلان کیا گیا ہے اس کو لے کر لوگ کافی خفا نظر آ رہے ہیں اور چلیے رک کرتے ہیں سب سے پہلے شنگر کا ہمارے ساتھ ہمارے سینے ساتھی سنم اجاز جوائن کر چکے ہیں سنم بتائیے گا لوگوں میں بہت گم اور گصہ نظر آ رہا ہے جب سے کل رات کو یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ایتھارٹیز نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ شبے قدر کی جو پریئرز ہیں اس کو وہاں پر ایلو نہیں کیا جائے گا دیکھیں پھریں کہ شبے قدر جو ہوتا ہے یہ ہمارے کی بہت امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کے پہلے کی رمضان کے مہینے کے شبے قدر اور شبے قدر تارے میں ہمارا مذہب تو وہی کہتا ہے کہ اکران جو ہمارے جو پوزر کا تاب ہے مسلمانوں کی وہ اسی رات کو ہی دنیا کے نازم ہوئی ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ آنی جاتے ہیں اس ساتھ کے حوالے سے ہر مسلمان کا یہی کہنا ہے جو اس کا یہ ماننا ہے جو اس ساتھ کو اوپر والے کی رب کی گارڈ کی اللہ کی بربانت کی اس کے ساتھ کرے گا اس کے سارے جو مشلے گناہ ہیں وہ ہر سکتے ہیں ہوتے نہیں ہر سکتے ہیں کیونکہ یہ کفزت کے بات ہوتی ہے اس کی بہت ہوتی ہے تو آج کی رات تو بہت خطبہ کرتے ہیں رات بار تو شبانی ہو تو بہت ہی بڑی عظمت والی جات اس کو ہمارے امکان چاہتا ہے لیکن آج کی رات اور افرطنٹ کا دیتا ہے ساتھ پرائیڈی ہے اور یہ آفیت ہوتا ہے اور اس کی اپنی جگہ ہے اور ان دونوں دنوں پہ جو سرکار نے کل بگایا ہے جو سب سے پڑھے مجھے تھا اس رات کو اور کل کے دن کو جس سنکھا میں لوگ آتے ہیں سارے کشنیل سلطل آتے ہیں دو بڑی جگہ ہیں درگاہ اور حضرت پرہ درگاہ اور جہاں مجھے سری نگری دو جب پہتار بار تو شبانی ہوتی ہے عبادت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہماری مذہبی جو عالم ہوتے ہیں وہ آج درستی وہ اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ درستو تبدیز کا جس سر رات پر پہتا ہے اور پھر درستو اس دن پر حوالے سے نماز ہوتی ہے خطبہ ہوتا ہے تو اس کی بہت ہی اپورٹنس ہے لیکن رات سے تو سرکار نے یہ آنٹر دیا ہے کہ نا تو شبانی کی آج اجازتی جمعہ مسئل میں جسے ہوتے ہیں لیکن لیکن چار میں ایک سال تک جو حال تا اس کی بنجا سکتہ نے جا میں مدل بند رہی اور ان کے بعد کوئر کے بعد جو ایک سکتے ہیں کہ یہاں پہ سکتاں نے تو باتایا نہیں لیکن ناکھتا کہ ہمیں جو جانب نماز کرتے ہیں اس کو نماز کی جانب نہیں بڑے مجھکروں سے یا یوں کہ بڑے معاملات کے بعد سکتاں نے سکتے ہیں لیکن آج اچانک یہ فیصلہ آجتا ہے کیسے کی کہانی ہمیں دیکھا جائے تو لگ بڑے ہفتہ پہلے اس کی جمعہ مسجد میں جب سکتانی ہو رہی تو وہاں پہ گشن ہوئے تھے نارے بازی ہوئے تھے اور نارے بازی کے دورہ لگ بڑے درجے میں کری گفتان بھی جیا گیا تھا انہیں بندی جیا گیا کچھ کو اپنی ایسے لگائے جانے کی بھی باتیں دبائی تو مانا یہی یارشتوٹی کنسٹ لگتا ہے یہی ماننا ہے کہ شامخان جو شامخانی کے دوران ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ انٹو اڈیسٹر نہ ہو جائے کہیں دارے بازی نہ ہو جائے یہ ساری چیزیں اس کو تیکھو سرکار نے اجازت نہیں دیا اور یہ سنکھیا میں لوگ جب آتے ہیں اسے بھی سرکار کو پریشانی نماز نماز کے پون پات بہار نہ نکل جائے جانا مزد تشکر تکتے تو سرکار نے یہ پیسل کیا ہے سرکار کی سرکار کی دالان ہے اور سرکار کی سرکار کی سرکار سرکار جو سرکار میں اس کو بتاتے کہ ہمارے مزد داخلت میں سرکار کی آلوچ سرکار 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 جوائن کرنے کے لئے جس طرح سرکار جوائن بتا رہے تھے کافی زیادہ امپورٹنس یہ دن رکھتا ہے اور بہت سارے لوگ لوگوں میں کافی خوشی بھی تھی بے سبری سے انتظار بھی تھا کہ جب یہ رمضان کا آخری جمعہ ہوگا اس دن بہت امپورٹنس ہوتی ہے شبہ قدر کی پریئرز کو لے بجلی بجلی لے کر کیونکہ بجلی کی اگر ہم بات کرے جمعو ہو یا پھر کشمی دونوں ہی جگہ پر آوام پریشان ہے بجلی کٹوٹی کے ویرود میں ویراغ ورک گصہ پوٹ رہا ہے اور جمعو کی سب سے بڑی کریانہ دھوک منڈی کے ویراغ سڑکوں پر اترے ہیں اور ویر ہاؤس و نہرو مارکٹ میں بجلی کٹوٹی سے کہیں بھی راحت ملتی نظر نہیں آرہی ہے چاہے ہم گھر گھر کی بات کرے یا کسی بھی دکان والے کی بات کرے یا کوئی بھی بزنس اسٹابلشمنٹ کی بات کرے کہیں پر بھی آپ نظر دوڑائی جمہ دوڑائی یا کشمیر دوڑائی بجلی کے جو یہ کٹس لگ رہے ہیں کافی پریشانیاں لوگوں کو چھیلنی پڑ رہی ہیں اور ایک طرف گرمی کا کہر ہے دوسری اور ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور تیسری اور آپ تصویرے دیکھئے ویرپاری ورگ کی اگر ہم بات کرے کس طرح سے ویرپاری ورگ کا گصہ پھوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جس طرح سے ان کا کہنا ہے کہ دھندہ ہے وہ بھی وندہ پڑ گیا ہے اور سڑکوں پر آج ویرپاری ورگ اترہ ہے اور تصویر سدھا جب موں کے کریانہ تھوک منڈی سب سے بڑی کریانہ تھوک منڈی وہی پر ویرپاری سڑکوں پر اترے ہیں اور اسے لے کر ویرود پردشن کر رہے ہیں ویر ہاؤس اور نہرو مارکٹ میں بجلی کٹوٹی سے کہیں پر بھی رہات ملتی ہوئی نظر آرہ نہیں آرہی ہے اور صاف کو مل رہی ہے جمہو میں بات کرے تو ہر گھر میں لوگ گرمی سے پریشان ہے ویرپاری ورگ کافی اسے سفر کر رہا ہے تو چلی ایرک کرتے ہیں ہماری ست گراؤن سے ہماری سمدہ تا انیل جوائن کر چکے ہیں انیل بتائیے گا بجلی کٹوٹی کا یہ سنکٹ ہر کسی پربھاری پڑ رہا ہے گراؤن سے کیا کچھ جان کاری ہے جوائے سرکار کو پوری طرح سے سہتانک اپن بنا گیا دیپا جی بنا چاہیں گے دیپا سی کسی پر کر آیس کو اور لگا تا جی وہ پریشان ہو رہی ہے اور سرکار با رہی ہے کہ ہم بجلی کی جو ہے وہ نہیں دیکھ نکھ ملے ہمارے بردان منتری پلی موڑا ہے تو جمہو کشمیر کو لوگوں کو پوری آتا ہے کہ بیجلی کی کمی نہیں ہوگی لیکن جمہو کشمیر میں بیجلی کی آت کوئی کمی نہیں ہے اور جو NH PC کے دوارے پور پر چاہے پور پر پر چاہے چاہے تمہارے پور پور چاہے بیجلی پور 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 چاہتا ان سرکار سے چاہے سیسن سے جو پی ڈی 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 جو ستتر سالہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں اسے سویدہ دی جائے اور چوبیس انٹو سکتا ہے چیلی دی جائے چیار سار کروڑ پر اٹھاراں کیا مٹر لگائے چیلی دی جائے گی تو کیا فکاراں لگا ہم ککہ محظروき کہا چیلی دی جائے چیلی دی جائے چیلی دی Barrиной چیلی دی جائے چیلی دی شکل ہے کیا فکاراں لگائی چیر مہادوا شریف ملوکزہ جیسے اپیر کا ہے بیجلی کا کریسی بھروڈا ہمارے جمعیر لوگوں پر چلیتے حقی ہمارے جمعیر لوگ رام ست کر سکے حقی ہماری جو گریب لیبن سکتے ہیں انہوں سے سوئے مہین ہیں انہوں سے سوئے مہین ہیں انہوں کے کون دیکھے گا یا دفتر ایسی دفترے بیٹھے لوگ ہیں موسیقی 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 کے خلاف بھی پولس نے شکنجا کسا ہے اور ڈسٹرک سپیشل برانچ نے چرس کے ساتھ دو تسکر بھی گرفتار کیے گئے ہیں تو دو خبروں سے ہم آپ کو روبرو کر رہے ہیں جہاں پر نشے کے خلاف لگتار پولس کی لڑائی جاری ہے اس میں بھی پولس کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے اور اسی کے ساتھ تین او جی ویوز کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے پاس سے ایک پسٹل ایک میگزین اور چودہ راؤنڈ برامت کیے گئے ہیں اور جس طرح سے اگر بات کریں ایک روز ایلو سی سمگلنگ کی یا جو آف سن امنیشن کی ٹرانسپورٹیشن کی ڈسٹرکٹ میں تو اس کو لے کر جب پولس کو انفرمیشن ملی اس کے بعد ان سپیسیفک انپوٹس کے چلتے او جی ویو موڈیول کا پردہ فاج پولس نے کیا ہے ویلی میں اور آپ کو خبر پر دکھا رہے ہیں تصویریں سیدھا سکرین پر دکھا رہے ہیں جن تین او جی ویوز کو گرفتار کیا گیا ہے تو چلیے کفارہ کا رکھ کرتے ہیں شمیم ہمارے سے جان کر چکے ہیں شمیم اس خبر کے حوالے سے جانکاری دیجئے گا سب سے پہلے او جی ویوز جو تین گرفتار کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے ہمارے دشت کو تک پہنچائے گا کیا کچھ جانکاری ابھی تک سامنے آئی ہے جی پریاں کا میں آپ کو بتا دوں کہ سرحزیزل کے لائن آف کنٹرول علاقریہ نے تنگڈار کے علاقے جو ہے تین او جو گریپتار کیا ہے حالکی پلیس کماننا ہے اسی جو ہے ایک پسٹول اور چودہ جو ہے تارہوں جو ہے ان کے پرامت کیا گیا ہے حالکی یہ لائن آف کنٹرول کا علاقہ ہے دردرہ علاقہ کی دار کا علاقہ ہے وہاں پر جو ہے اور قریب یہ گاؤں پر تک جہاں سے ان کو جو ہے گریفتار کیا گیا ہے تو ابھی جو ہے پوری تحقیقات جو ہے جاری ہے پولیس کو باقی سامنے نہیں آیا حالانکہ اس نے اس چیز کیا ہے کہ شاید اس کے اور پورے ان کی جو ہے گریفتاری علاقہ لائی جائے گی اور وہیں دوسریوں جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ نشے کے خلاف جو لڑائی ہے اس میں بھی پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ ملی ہے دو نشے کے دس کروں کو گریفتار کیا گیا ہے اس حوالے سے کیا زنکاری ہے جی بلکل بریانگا میں آپ کو بتاتا ہوں کی جس طرح سے یہاں پر جو ہے زلدہ پولیس کی بات پولیس نے جو ہے پچھے یہاں پر جو ہے برامت کیا ہے حالانکہ کئی لوگ اس میں ملت آئے گئے ہیں حالانکہ تقریبا چھے سات لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی تک جو ہے جیل پیجا گیا ہے باتی جو ہے ان کو جو ہے جل پہ بھی کھل رہی ہے لیکن کل دس جو ہے چار سمجھے کو جو ہے گریفتار کیا گیا ہے الگ الگ جگوں پر جو ہے کمار کاروائی ہوئی ہے حالانکہ جو ایسے چو کو پڑا ہے تو اس کی سربراہی میں جو ہے پچھے دو پہیز میں اقریبا بیس کتیب جو ہے سمجھے لگ جگوں پر جو ہے چار سمجھے جو ہے گریفتار کیے گئے ہیں اسے جو ہے کافی لگدار چرس جو ہے اور ہمت کیا گیا ہے حالانکہ یہ جو چار لوگ ہے جو تعلق ہے آئیمہ آتاکہ سے تین لوگ ہے اس کے اور ایک جو ہے اور کپارا سمجھے لگتا ہے جی شکریہ شمیم جوائن کرنے کے لیے ان دو خبروں سے روبرو کروانے کے لیے تو شمیم جسران سے بتا رہے تھے ایک طرف جہاں کپارا میں دو جی ربیوز کو گرفتار کیا گیا ہے وہیں دو نشے کے تسکروں کو گرفتار کر کے پولس کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ ملی ہے تو چلیے اب رکھ کرتے ہیں سامبہ کا کیونکہ سامبہ سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ پشت تسکری کے خلاف پولس کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ ملی ہے اور لگاتار پشت تسکری کے خلاف پولس کو جو سفلتائی مل رہی ہیں آج ایک بار پھر سفلتا جو سامبہ پولس کو ملی ہے تین دنوں میں قریب بیس پشت تسکروں کو گرفتار کیا گیا ہے در پکڑ میں سامبہ کے لوگوں کا بھی بڑا یوگدار نظر آ رہا ہے اب تک درجنوں مویشی برامت کیے جا چکے ہیں تو لگاتار جو سامبہ میں پشت تسکری کے جو کوششیں کی جاتی ہیں اس کو پولس ناکام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تین دنوں میں بڑی کامیابی پولس کو ملی ہے بیس پشت تسکروں کو پولس نے گرفتار کیا ہے اور دھر پکڑ میں سامبہ کے لوگوں کا بڑا یوگدار جو ہے اس میں نظر آ رہا ہے اب تک درجنوں مویشی برامت کے جا چکے ہیں فٹہ فٹ سے رکھ کرتے ہیں سامبہ کا رشی خجوریہ ہمارے سمدھاتا جوائن کر چکے ہیں رشی بتائیے گا پشت تسکری کے خلاف لگاتار جو سفلتائے پولس کو مل رہی ہے اس بڑی سفلتائے پیچھے اور کیا جانکاری ہے دیکھیں پرنگ آپ کو بتا دے کہ پچھلے تین سے چار دن سے لگاتا جو پشت تسکری یہ سکری ہوتے ہو نظر آ رہے تھے اور یہاں پر آئے دی نوے بوائن سمگلی کی اٹیمٹس دیکھنے کو مل رہی تھی اور یہاں پولیس کو جب بھی اپنے سوتروں کے حوالے سے جانکاری ملی اسی جانکاری کے ادار پولیس نے بھی کام کیا اور اسے کے ساتھ ساتھ میں ادا دوں گا ثانی لوگوں کی جنہوں نے دیکھا ان کے الگ الگ علاقوں میں یہاں جو سمگلرز ہیں وہ گاریاں لوڈ کر رہے تھے اور لوگوں کو شک ہوا کہ اس طرح کے کوئی ایکٹیوٹیز یہاں پر چل رہی ہے تو لوگوں نے بھی یہاں موقع پر چھاپ ہماری کرتے ہوئے تمام ان سمگلرز کو بتا دے ہو جا اور پولیس کے حوالے کر دیا اور میں آپ کو بتاتا چاہے لوگ پچھلے تین چار دن سے جو جتنے بھی وارداتوں کو وفل کیا ہے پولیس نے اس میں لگ بھر چار سے پانچ جو لوگ ہیں وہ جو پولیس کی جو وہ گرفت میں آئے ہیں اور اس میں لگ بھر بیس کے آس پاس جو پشوہ ان کو بچایا گیا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ جس طرح سے جب بھی پولیس کو انفرمیشن ملتی ہے پولیس اس کے اوپر کام کرتی ہے لیکن نہ جانے دن میں کتنی گاریاں جو آگے چلی جاتی ہیں چاہے وہ کشمیر گھاٹے کی روانہ ہوتی ہے یا کسی بھی ایک حصے میں جو گاریاں جاتی ہیں لیکن اس میں صاف طور پر جو ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں سمدھائی وشیش کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو الیگل ایکٹیوٹی کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سب لوگ جو وہ اس میں ملوث ہیں اور یہی لوگ جو وہ سمگلنگ کے ان پریاسوں کو سفر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ یہ پریاس اب بیفل ثابت ہوتے ہو نظر آ رہے ہیں اس میں کل بھی آپ نے دیکھا کہ پورمنٹل علاقے میں جو سمگلنگ کا معاملہ سامنے آیا ہے اس میں ایک سنجوانگ پڑھنڈی علاقے کا سمگلنگ اور ایک انتناک علاقے کا سمگلنگ پکڑا گیا آج گھگوال میں جو پشو بچائے گئے ہیں اس میں بھی آپ کو بتا دے گی کہ ادنپور کا جو وشیش سمدھائی کا وقتی ہے یہ پکڑا گیا ہے دیر رات کو اگر بات کرے گھگوال کے بڑا علاقے کی تو وہاں سے بھی سانے لوگوں نے جن سمگلنگ کو پکڑا اس میں بھی وشیش سمدھائی کی انوالمنٹ ہے تو یہ کئی نہ کئی یہ چنیت ہو چکے ہیں اور پولیس کو سب معلوم ہے کہ یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں کن علاقوں میں یہ رہتے ہیں اب میں سے پہلے دیکھ رہے تھے کہ دیش کے انہیں اس سے گاڑیاں بھر کر یہاں چمکشمیری یوٹی میں آتی ہیں لیکن اب لوکل اگر دیکھیں تو لوکل انوالمنٹ بھی کئی نہ کئی اس میں زیادہ طور پر دیکھیں جاری ہے جو وشیش سمدھائی کے لوگ لوکل یہاں پر رہنے والے ہیں یہ بھی یہاں سے جو گاڑیاں بھرتے ہیں یہ پھر آگے کشمیر گھاٹی کے وہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اور خاص اوپر لوگوں کے گھر سے بھی مویشوں کو جو چھرائے جاتا ہے اور ان کو ایک جگہ باندھا جاتا ہے پھر وہاں سے گاڑیاں لوٹ کی جاتی ہیں تو یہ جو سارے نیکسس چلنا ہے نیکسس کو توڑنا ہوگا اور پولیس کو اس میں بڑے سر پر انٹروین کرنا ہوگا اور ان کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہاں تک اگر پہنچتا ہے تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ پر آفدان کوئی بڑا نہیں ہے اس میں جب گاڑی کوئی پکڑ لی جاتی ہے سیدھ کر لی جاتی ہے تو وہ گاڑی مادر کچھ روپے دے کر جو وہ رلیز ہو جاتی ہے بیل انٹ سمگلنگ کی ہو جاتی ہے تو کڑا پر آفدان لائیں گے تو تب ہی یہ بوائن سمگلنگ بند ہوگی کیونکہ جس طرح سے جو درمانے کی ایراشی ہوتی ہے وہ لگ بگ دھائی دین سو روپے کا درمانہ ہوتا ہے اور دوبارہ سے یہ گاڑیاں استعمال میں لائی جاتی ہیں سمگلنگ کے اور اسی کے ساتھ یہ جو بیل انٹ سمگلنگ کی ہو جاتی ہے یہ دوبارہ سے اس طرح کے پر آسکوں کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ پولیس کو یہ بڑی کامیابیں ملی ہے کہ چار سے پانچ لوگ جو وہ پچھلے تین چار دن سے پولیس سے دھرد بوجھے ہیں شکریہ رشی جوائن کرنے کے لیے تو رشی ہمائے سے جوائن کی ہوئے تھے جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ عام جنتہ کے سہیوگ سے لگاتار پولیس کو یہ بڑی کامیابی ہاتھ مل رہی ہے اور جو سینٹیمنٹس جو لوگوں کے ہرٹ ہو رہے ہیں حالانکہ عام جنتہ اگر اسی طرح سے سہیوگ دے دے تو ہر پشت تذکر کا پردہ فاش ہو سکتا ہے ابھی کے بلٹن میں فلحال اتنا ہی تیجھے اجازت تمسکار